اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ بارے ہیں جن کو لے کر احواوں کا بازار ہمیشہ گرم رہتا ہے پلیز ویلکم فلم سٹار ڈیپیک اپادو کھون اور اب باری ہے ہمارے آج کے دوسرے مہمان کی پلیز پوٹیور ہنس ٹوگیدر رنبیر کپور یہ کیا تھا رنبیر مقدمہ شروع ہونے سے پہلے ایسے پہلے مقدمہ شروع کریں میں آمنتر کر رہا ہوں آج کے سپیشل شو کے لیے ہماری جج ہے آج کی ایسٹی سیٹی کے ایڈیٹر سونم کالرہ عدالت کے کاروائی شروع کی جائے مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت پہ پہلا الزام رنبیر اور ڈیپیک اپادو آپ کی عدالت میں فلم سٹار رنبیر کپور اور ڈیپیک اپادو کون پر آروپ ہے کہ یہ اپنے فینس کو جان بوجھ کر کنفیوز کر رہے ہیں رنبیر ڈیپیک اپ کی جو نئی فلماری ہے یہ جوانی ہے دیوانی اس میں لوگ کا انٹریسٹ اس لیے زیادہ ہے کہ آپ دونوں ایک ساتھ ہیں یہ میری ایکس ہے وہ میرا ایکس ہے میرا یہ معنی ہے کہ آیان کو شاید لگا ہوگا کہ ہم دونوں اس پارٹ کے لیے صحیح ہیں میں نینہ تلوار اور یہ بانی بگز بانی دو بگز بانی میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو پرموشن کے دوران یہ پیار محبت دوستی اپنا پند دکھا رہے ہیں یہ اصلی ہے یا نکلی نہیں ساتھ جب سے میں دیپیکہ کو جانتا ہوں اشری ہماری ملاقات ساولہ روم شانتیوم کے پہلے سے ہوئی تو ابھی ہم لگ بگ چھ سال سے دوسرے کو جانتے ہیں اور یہ میری بہت ہی اچھی دوست ہے ہمارا رشتہ تھا آج نہیں ہے بڑا آئی تنگ ہم بڑے سمجھداری سے دل سے آج ہم کام کرتے ہیں اور ہمیں پھر سے موقع ملا چار سال بعد ایک اور فلم میں کام کرنے کا اور آئی تنگ ہم اپروشٹیٹ لائک پروفیشنلز یہ بہت امبشیس ہے اس کی کریئر کو لے کر میں بہت امبشیس ہوں اور جب آیان نے یہ سکرپٹ لکھی تھی انہوں نے ایک کردار ہمیں آفر کیا تھا تو ہم صرف سکرپٹ کے ناتے اس کردار میں جو پاور تھا اس کو پڑھتے ہوئے ہم نے اس فلم پر اگریمنٹ کیا ہے ابھی جو ہو رہا ہے لوگ باتیں کر رہے ہیں تھوڑا سا آکورڈنس ہے کنفیوجن ہے آپ لوگ دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہو تو کیسا ہے بہت ہی نورمن ہے آئی تنگ ہم بہت ہی اچھے دوست ہیں آج جو بھی اس کی فلم میں ریلیز ہوئی ہے بچنا ہے حسینوں کے بعد میں ہمیشہ اس کو فون کرتا ہوں ہم بات کرتے کہ کیسا ہے اس کا پرفارمنس تھا کیسی فلم تھی اور وہ بھی سیم کرتی ہے آپ دیکھتے ہیں دیپکا کی فلم میں میں سب فلم دیکھتا ہوں آپ لوگوں نے جو کچھ کہا ہے میڈیا میں وہ آپ کو بتاتا ہوں یہ چھپا ہے رنویر کا اظہار عشق ہاں میں دیوانا ہوں دیپکا کا یہ سولہ مئی کو حالی میں آپ نے کہا ہے اس کے پہلے بیس مارچ کو آپ نے کہا تھا دیپکا کے ساتھ میری کیمیسٹری فیزیکس بائیولوجی سب میچ کرتی ہے تو کنفیوزن تو آپ کریئٹ کرنے ہیں پبلک میری نہیں جی پورا ہندوستان دیپکا کا دیوانا ہے جس طرح سے وہ کام کرتی ہے جس طرح سے وہ دکھتی ہے سکرین پر اور اصل زندگی میں سب لوگ دیوانا ہی بن جاتے ہیں تو میں بھی اس کا بہت بڑا فین ہوں آپ نے دیپکا کیا کہا پبلکلی رنبیر کے بارے میں رنبیر کا ساتھ اچھا لگتا ہے پھر آپ نے کہا کہ رنبیر اب بھی مجھ پر حق جماتا ہے پہلے کی طرح سر سب کے سامنے میں نے گانا گایا ساتھ ڈہا کہتے رکھ کسی میں تو حق جمانا پڑتا ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آئی فائنلی ڈسکورڈ رنبیر یہ ریسنٹلی آپ نے کہا انڈسٹری میں آنے کے بعد ایک شاید پانچھے میرے بہت قریب دوست ہیں اور رنبیر is definitely one of them تو اگر میں کچھ صحیح کر رہی ہوں غلط کر رہی ہوں اگر کبھی مجھے کچھ اڈوائز چاہے میں ان کو ضرور فون کرتی ہوں لیکن اس فلم میں جو ڈیالوگز ہیں وہ دیکھیں میں نے اس میں بھی اس طرح کا ٹون ہے کہ جیسے اس فلم کو یہ کہہ کر کے بیچا جا رہا ہے کہ اب دیپیکا رنبیر ایک ساتھ آئے ہیں ذرا دیکھئے اب ایک ڈیالوگ ہے مجھے اس طرح ہم مت دیکھو مجھے پیار ہو جائے گا دوبارہ بڑ سار یہ کیا ہے کہ آپ جو پردے پر دیکھ رہے ہو وہ دو کیریکٹرز ہیں سکرپٹ کے ناتے جو بھول رہے ہیں وہ ٹپیکل ایموشن سین کا ہم وہ اظہار کر رہے ہیں تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی کنفیوزن ہو جاتی کہ جو آپ پردے پر دیکھتے ہو وہ اصل میں بھی ہو رہا ہے بڑ جیسے میں نے ایک فلم کی تھی بچنا ہے یہ میری دوسری فلم تھی تب سے یہ شبت کیسو نوہا میرے شاہد جھڑ گیا ہے کیونکہ لوگ سمجھنے لگے کہ جو آپ پردے پر دیکھ رہے ہو وہ میں ایسا ہی ہوں گا بڑ ایسا نہیں ہوتا سر کیونکہ یہ ایک جتنا پردے پر آپ اس سے کئی زیادہ ہے ایسا ہی کچھ سمجھ لو سر اور میں نے دیکھا کئی جگہ پر دیپیکا نے آپ کی پرسنل چیزیں بتانا شروع کر دیا رنبیر کو برش کرنا پسند نہیں ہے تو اگر میں اس کے لئے جواب دے سکتا ہوں کہ یہ اچھلی بہت صحیح کہہ رہی ہے مجھے رات کو برش کرنا اچھا نہیں رکھتا میں بہت آلسی ہوں صبح تو افکاس برش کرتا ہوں اس لئے میرے داد اتنے اچھے نہیں ہیں بہت سارے کیوٹیز ہیں لیکن بری بات ہے رات کو بھی برش کرنا چاہیے بٹ میں دو بار برش کرنا بہت ضروری ہے داد بکھانا دیکھو ایسے داد پاؤ گے اگر ایک بار برش کرو گے تو ایسے داد پاؤ گے لیکن یہ سچ ہے کہ اس فلم میں جب آپ دونوں نے کام کیا تو کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی دونوں نے انجوائی کیا اس کو بلکل نہیں سر مجھے لگتا ہے کہ بیکوز آیان ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور وہ تو پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ بریک اپ کے بعد بھی ہم دوست رہ چکے ہیں اور ہمیشہ دوست رہیں گے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہت اچھا سا ایک کمفورٹ لیول شیئر کرتے ہیں اور اس لئے انہوں نے ہم کو کاسٹ کیا اگر پرابلم ہوتا تو شاید ہم کو کاسٹ کرتے نہیں ایک تمنہ آپ کی اس فلم میں پوری ہوئی مادوری دکھشیت کے ساتھ سر مجھے پتا ہے یہ آپ کی بھی تمنہ تھی لیکن جی سر آپ کے جیسے اور یہاں کئی لوگوں کے جیسے میں بھی ان کا بہت بڑا دیوانہ رہوں گا اور ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موقع میں لا کرن جوہر جو اس فلم کے پروڈیوسر ہے ان کا ایڈیا تھا کہ ایک انٹوڈکشن گانا تھا تو مادوری جیسے پوچھتے ہیں ہماری خوش نصیبی تھی کہ انہوں نے ہاں کہا مجھے موقع ملا میں نے ان کے کمر کو چھوہا میں نے ان کے گال پر ایک کس دی تو میرا سارے سپنے ساکار ہو گئے ابھی کل میں ریٹائر بھی کر دوں میں اپنے بچوں لوگ کو بول سکتا کہ بھائی میں نے مادوری ڈکشن کے دار نہ چاہے آپ نے شمی کپور ساپ کے طرح ڈانس کیا ایک بہت بڑا سیکریٹ ہے کہ شمی کپور اچھا ڈانسر نہیں تھا ٹیکنیکلی اگر دیکھا جاؤ تو ان کے پاؤں ایسے تھے جو بھی وہ سٹیپس کرتے تھے وہ ایک ٹیکنیکلی گوڈ ڈانسر نہیں تھے لیکن ان کا بڑپن یہی تھا کہ جب بھی وہ ڈانس کرتے تھے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے تھے موسیق کو ایکسپریس کرتے تھے رومینز کرتے تھے موسکراتے تھے انجوئی کرتے تھے تو مجھے یہ سیکھ ملی ہے ان سے کہ جب میں ڈانس کروں گا میرا یہ معنی ہے کہ میں بھی اچھا ڈانسر نہیں ہوں بہت مہنط کا کام ہے ڈانسنگ لیکن میں بھی انجوئی کرتا ہوں تھوڑا بہت اچھا ڈگانا مل جاتا ہے تو اس کی بدولت سے لوگ سمجھتے کہ میں بھی اچھا ڈانسر ہوں تو میں مزا کرتا ہوں لڑکی کو چھے ڈشاڑتا ہوں تھوڑا shirt نکال لیتا ہوں تو اس طور پر تھوڑا ناش لیتا ہوں لیکن ہم نے کوپی کرنے کی کوشش نہیں کی شاید میں ان کے پریوار سے ہوں تو لوگ سمجھتے کہ کوئی similarity ہے لیکن ہم نے کوپی کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن style شاید وہ ہے آپ کا انٹینشنل نہیں ہے اگر لوگ کو شمی کپور جی کی کچھ پرچھائی دے رہی ہیں مجھ پر تو اچھی بات ہے اس کو لے کر شاید میں اور آگے جاؤں گا آپ میں تو آر کے خاندان کے جتنی بھی لوگیں سب کی پرچھائی کبھی کبھی دکھائی دیتی ہے کیا ہے کہ میں use کرتا ہوں ان کو کبھی کبھی جب کچھ کرنے کو نہیں ہے تو کبھی میں فادر کی پرچھائی لے لیتا ہوں جادہ کی پرچھائی لے لیتا ہوں تو اس سے ان کی پرچھائی پر لٹک کر میں آگے بڑھ رہا ہوں لیکن ہاں لیکن یہ انٹینشن نہیں ہے سر کئی نہ کئی شاید دکھ جاتی ہے سر یہ جوانین دیوانی سے انسپیریشن کیا ہے انٹرٹیننگ فلم ہے گانے ہے لف سٹوری ہے رومینس ہے دپیگا پڑگون ہے دوست ہے عریتیا روی کپور ہے وہ بھی ہے اشکی لسٹ آپ کی بہت لمبی ہے میرے بات میں ایک سروے آیا ہے ایک ویب سائٹ پر انہوں نے قریب چوبیس ہزار لوگوں کے بیچ میں سروے کیا اور اس میں کہا کہ 72% لڑکیاں جنہوں نے ووٹ دیا اور اندیر کپور سے شادی کرنا چاہتی کیا بات ہے سر آپ کو اچھی لگی یہ بات سر میجی بہت اچھی لگی سر کیونکہ آج کل تو ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ بھروسہ ہی نہیں کرتے کہ میں بھروسے مند انجان ہوں وہ سمجھتے وہ سمجھتے میں کبھی ان کے ساتھ ہوں کبھی ان کے ساتھ ہوں کبھی ان کے ساتھ دینر کر رہا ہوں تو کبھی اچھا لگتا ہے کہ شاید ان سب لڑکیوں کی ماں نے ووٹ کیا ہے کہ شاید ایسا لڑکا ہمیں پسند آئے گا بہت اچھا لگتا ہے میں یہ سرویس کو اتنا سیریسلی لیتا نہیں ہوں آنے کہ اس سروے میں ایک اور انٹریسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ 63.9% لوگوں نے کہا کہ رنبیر اور دیپکا کی جوڑی بیسٹ ہے کیا بات ہے ہماری فلم ہیٹ ہے بھائی آپ کی عدالت میں فلم سٹار رنبیر کپور اور دیپکا پادکون پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی غلط ایمیج بنا لی ہے رنبیر برفی میں آپ نے ایکٹنگ کی بہت تعریف ہوئی آپ نے راک سٹار میں ایکٹنگ کی آپ کی بہت تعریف ہوئی لیکن یہ لور بوئی کی ایمیج نہیں چینج ہوتی تو میرا یہی ماننا ہے کہ جب تک باڈی بنے گی نہیں لوگ مجھے لیور بوئی کی رولز آفر کریں گے جب باڈی بن جائے گے شاید ایکشن فلم کا آفر آئے گا تب ایکشن فلم کرلوں گا گیرو تو وہ ہوتا ہے جس کے سکس پیک ایبز ہوتے ہیں جو گھوڑے پہ بیٹھ کے آتا ہے جو رہا اچھے سے ڈانس کرتا ہے ریتک روشن کی طرح تو اس سب کی کوشش بھی کیا ہے نہیں سب شروع سے میں نے تیہ کر لیا تھا کہ میں کسی کے راہ پر نہیں چلنا چاہتا جو اگر میسٹر شاروک خان میسٹر آمیر خان میسٹر سلمان خان میسٹر عجید دیوگن جو یہ ہمارے چہیتے سوپرشٹارز کر رہے ہیں اگر میں ان کی طرح ایکٹنگ کرنے لگوں گا ان کی طرح فلمیں کرنے لگوں گا تو مجھے پتہ ہے کہ میں ان کے جیسے نہیں بن سکتا انہوں نے بہت سالوں کام کیا ہے ان کی پیچھے دیہ با لارچ باڈی اور ورک اتنا ایکسپیرینس ہے اور میں 30% بھی نہیں کر پاؤں گا جو وہ کر رہے ہیں تو میں نے یہی سوچا کہ میں اپنے طریقے سے اپنی سوچ سے اپنے سمجھ سے جو میرے دل سے نیچرلی آتا ہے میں ویسے فلمیں کروں گا ویسے کیاریکٹرز اپروچ کروں گا اور بہت ہی انسٹنکٹیو رہ ہوں اب تک تو میں کسی کے راہ پر چلنا نہیں چاہتا میں اپنا راہ بنانا چاہتا ہوں جو میرے بعد جو نیو کمرز آئیں گے شاید وہ چاہیں گے کہ وہ میری طرف فلمیں کریں نئے نئے کیاریکٹرز پیش کریں تو یہی سوچ ہے ابھی پتہ نہیں اگر سکسیسفول ہوں یا فیلیوں ہوں اپنے لکس میں کیا سب سے اچھا آپ کو لگتا ہے مجھے میرے لکس بلکل اچھے نہیں لگتا ہے نہیں میں صحیح بول رہا ہوں میرے بہت میرے بہت چھوٹے آنکھ ہیں بہت بڑا ناکھ ہیں چھوٹے ہوتے بہت بڑا ماتھا ہے میرے ہاتھ جو ہے کبھی کبھی لڑکی کے جیسے ایسے نیچے گر جاتے ہیں میرے جو ٹانگ ہے وہ بہت پتلی ہے میری جو کمر ہے وہ بہت پتلی ہے تو ہاں تو مجھے ایسی لگتا ہے کہ میرے میں بہت خوٹ ہے یہ لوگ تو یہاں آپ کی بات سے بلکل اگری نہیں کرتے آپ اگری کر رہے ہیں جو رنگی کہہ رہے ہیں بہت سویٹلی بھورے لیکن میرا یہ ماننا ہے مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس بات سے بلکل اگری نہیں کرتے کہ رنبیر کے لکس اچھے نہیں ہیں لکس کے لئے کوئی مجھے بولتا ہے آپ ہینڈسیم ہو تو میں بولتا ہوں تھینکیو میرے مہمی پاپا کو میں بول دوں گا دیپکا کونسی آپ کو بیسٹ فلم لگی رنبیر کی جس میں آپ کو لگا کہ ہاں اس نے واقعی میں بہت اچھی ایکٹنگ کی سب سے پہلے تو ساوریا کیونکہ ان کی پہلی فلم تھی اور مجھے لگا کہ پہلی فلمیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور مطلب ہر ایک فلم کے اندر انہوں نے بہت اچھا کیا ہے پر سب سے ریسنٹلی برفی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اور ان فیکٹ ہم ٹچ میں تھے ونہوں نے شوٹنگ فر دیٹ فلم اور ہمیشہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے سکریپ چینج ہو رہی ہے سینس چینج ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے the way he portrayed and you know the way he played it برفی اب یہ سوال آپ کو بھی جواب دینا ہے کہ دیپکا کی بیسٹ فلم آپ کو ایکٹنگ کونسی فلم میں لگا ہے مجھے اچھلی لہو آج کل بہت پسند تھی I think جس سٹیج پر جب یہ تھی جو اس کی عمر تھی اس کی اپروچ کرنا جیسے اس نے کیا تھا اس فلم میں مجھے بہت پسند آیا تھا and I think اب یہ یہ جوانی ہے دیوانی میں دیپکا کا پرفورمنس فلم کا سب سے بیسٹ پرفورمنس ہے آپ لوگ کے مند میں جو سوال ہے accept your surname what according to you have you inherited from your family my skin, my eyes no دیکھیں میرا یہ ہی ماننا ہے کہ I don't think you can inherit talent جیسے ایک اچھا ڈاکٹر کا بیٹ اچھا ڈاکٹر نہیں بنے گا یہ تو آپ کی دم پر ہے آپ کتنی محنت کرو گے آپ کا دنیا کا کیا نظریہ ہے کیا experiences ہے کیا exposure ہے and especially جا میرا فیل ہے filmوں کا فیل and acting کا فیل یہ بہت بار پروو ہوا ہے کہ اچھا ڈاکٹر کا بیٹ اچھا ڈاکٹر نہیں بنے گا so پتہ نہیں کیا انہریٹ کیا ہے you know you have inherited talent of course thank you but I think I would like to credit my own hard work also ڈاکٹر کیا ہے اس نے مجھے کچھ 14-0 بیٹ کیا اور بھولی ہے کہ میرے فادر بیلنس کرے اس کو اور بولے کے نینے بیٹا آرام سے تو اتنا بھی کچھ خاص نہیں ہے I think یہی سوچ ہے میرا سوال آپ دونوں سے ہی ہے کہ یہ جوانی ہے دیوانی فلم میں آپ دونوں کا کون سا ایسا یادگار مومنٹ ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے I think ہم دونوں کے لیے in fact ہمارے ساتھ عادتیا بھی ہیں کلکی بھی ہیں ہم چاروں کو I think یہ پورا experience بہت ہی یادگار رہے گا کیونکہ بہت کم بار ایسے ہوتا ہے کہ پوری unit میں سب کا age group more or less same ہے اور تو ہم ساتھ میں مطلب شوٹ کے بعد بھی ہم ساتھ میں ٹریکس کے لیے جاتے تھے ریسٹرانس میں جاتے تھے تو جب شوٹ کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے کچھ پتا ہی نہیں چلا so I think the entire experience ہم لوگ منالی گئے تھے شوٹنگ کے لیے کشمیر گئے تھے یہ بھائی ساپ پیریس گئے تھے تو سو بہت مزا آیا پوری بھائی 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 ہے میری تمنہ تھی اور آروپ ہے کہ یہ غلط کارنوں سے خبروں میں رہتے ہیں آپ دونوں کے بارے میں یہ بات common ہے اچھے پریوار سے آتے ہیں اسٹیبلسٹ پریوار ہیں respected families ہیں آپ دونوں اچھے ایکٹر ہیں دونوں میں بڑی اچھی فلمیں کی ہیں سٹارز ہیں لیکن اخباروں میں صرف یہ خبر چھپتی ہے کہ رنبیر کا آج کل قصے افیر چل رہا ہے اور دیپیکا کا بائی فرنڈ کون ہے but I think sir اس کا کریڈٹ آپ لوگ کو بھی شیئر کرنا چاہیے دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ آج جو بھی ہمارے ایکٹرز ہیں mostly they are married یا they are in a relationship جو نئی پیڑی کے جو ایکٹرز آئے تھے ایک سمیے میں وہ شاید سب سنگل تھے میں اور دیپیکا ایک رشتے میں تھے اور ہم نے بہت openly بات کیا تھا اس کے بارے میں تو شاید وہاں سے بہت بات چلی رشتوں کو لے کر جب بریک اپ کو بھی لے کر بہت سارے بات چلتی رہی I think یہ ہم کیونکہ ہم نئے نئے تھے ہمیں اتنی جانکاری نہیں تھی کہ کیسے ہم اپنے سٹارڈم کو ہینڈل کرے بیگین ایکٹر کیسے اس کو ہینڈل کرے تو اس سب کا نتیجہ تھا بڑا ایسا نہیں کہ ہم دونوں خود کوشش کرے کہ ہمارا ایک ایسا ایک ایمیج بنے یا ایک رون آپ کہہ رہے کہ میڈیا کو اس پر تھوڑی بلیم لینا چاہیے I think so sir کیونکہ کیا ہے کیا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے ایک بات پوچھنا ہوں آپ سے کرن جوہر کے بسٹے میں آپ کٹرینہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جائیں گے تو میڈیا آنکھیں بند کر لے نہیں تو اس لئے اس لئے اس لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گاڑی میں دو لوگ کو دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے آگے بھی کچھ ہے تو کیا ہے کہ میڈیا لڑکا ایسا ہی ہوگا تو وہ تھوڑا دینجریس ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میڈیا غلط چھاپتی ہے میڈیا صحیح چھاپتی ہے لیکن صرف اس کو تھوڑا بڑا چڑھا کر اگزیجریٹڈ کرتے جس بھی ہیروین کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں ایسی افوائیں اڑتی ہیں تو کچھ نہ کچھ کس نے سر میں یہ ریزن دے رہا کس نے مجھے کہا کہ آپ جس سے ملتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ جب سے ملا ہوں تیرا ہونے لگا ہوں کاش میں ایسے ایسی حمد تھی میری کہ میں سب کو کہوں لیکن ایسی بات نہیں ہے سر میں سنگل ہوں اور میرا یہ ہی ماننا ہے کہ جب تک آپ شادی نہیں کرتے میں بہت محنت سے کام کرتا ہوں میں تیس سال کا ہوں میرے ماتا پتا میرے لائف کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں میں کچھ غلط کام کرتا نہیں ہوں اور میں اتنی کچھ کہا جاتے ہیں ایکٹر کے بارے میں تھوڑا بہت میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری پرسنل لائف ہے اس کو تھوڑا پروٹیکٹ کروں نہیں تو آپ اتنے کھل جاتے ہو اورڈینٹ کے سامنے کچھ رہتا نہیں ہے جب ایسی بھی جو مشٹری ہے وہ مر رہی ہے ایک ایکٹر کی ایک زمانہ ہوتا تھا کہ لوگ پتہ نہیں دلکمار صاحب راش کپور صاحب دیوانان صاحب وہ کیسے ہوتے تھے تو ایک وہ مشٹری ایک ایلیمنٹ بہت ہی اچھی ہوتی تھی کہ اچھا یہ ایسے کرتے ہوں گے تو آج تو آپ سب جانتے ہو کہ کل رات اس نے ڈینر یہاں کھایا کل اس کی پینٹ یہاں پھٹی تھی کل اس کی آنکھ یہاں لگی تو مطلب یہ تھوڑا بہت تھوڑا بہت زیادتی ہو رہا ہے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کیونکہ ہم اس مقام تک پہنچے it's all media created also میڈیا نے ہمیں سٹار بنایا ہے پہلے زمانے میں ریل سٹو سوپر سٹارز ہوتے تھے آج کے سٹارز میڈیا سٹارز ہیں کیونکہ میڈیا نے ہم کو یہاں پہنچایا ہے میڈیا نے اتنا کچھ کہا ہے ہمارے بارے میں اچھے چیزیں کہا ہے ابھی برے چیزیں بھی کہتے تو برا نہیں لگتا کبھی کبھی لگتا ہے یہ جو ویومرز ابوائیں جو اڑتی ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کبھی کٹرینا کو لے کر کبھی انوشکہ کو لے کر کبھی دی پکا کو لے کر تو کتنی سچائی ہوتی ہے اس میں سچائی یہی ہے کہ میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں ہم سب فرینڈلی ہیں ایسی کوئی پرہیز نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ ڈرائی پہ نہیں جا سکتا یا کھانا کھانا نہیں جا سکتا یا ایک فلم دیکھتے نہیں جا سکتا جیسے میں نے کہا تھا کہ اس میں خرابی کیا ہے آپ نے یہ بھی کہیں کہا کہ 80% ریومرز ٹھیک تھاک ہوتی ہیں بلکل سر 80% 80% ٹھیک ہوتا ہے 20% اس میں بڑا چڑھا کے کہا جاتا ہے 20% غلط ہوتا ہے لیکن 80% جو true ہوتے رومرز اس کو اتنا exaggerate کرتے اتنا glamorize کرتے کہ کبھی کبھی آپ کو لگتے ہیں ہاں یہ کچھ تو میں تھا تو یہاں لیکن اتنے سارے چیزیں تو نہیں تھے تو اس میں وہ تھوڑا نانصافی ہوتا ہے لیکن پھر جب آپ بھی کہتے ہیں کہ میں تو جوان ہوں مجھے حق ہے یہ سب کرنے کا میں جوان ہوں مجھے حق ہے اپنی لائف جینے کا میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے حق ہے کہ میں غلط چیزیں کروں یا لوگوں کو بے فکور بناوں میرا حق ہے کہ میں اپنے پرسنل لائف میں جو کچھ کروں میں اس کو تھوڑا کنٹرول کروں تھوڑا اپنا پرسنلی تھوڑا شیل کروں یہی میرا ماننا تھا کٹرینہ آپ کے بارے میں بھی بہت خبریں چھپتی ہیں اور جو میں جب دیکھ رہا تھا دیپیکا تو دیپیکا کے بارے میں خبریں چھپتی ہیں دیپیکا کے پانچ افیر پانچ پانچ لف سٹوریز ہر تھوڑی دن میں کسی ایک نئے بوائی فرنڈ کے ساتھ آپ کو نام جب دلتا ہے سب میرا یہ ماننا ہے کہ آج جیسے یہ سب بچے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے کافی شاپس میں آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے موویز دیکھنے بوائیز این گرلز ہنگ آؤٹ تگیہر نہیں میں ہنگ آؤٹ کی بات نہیں کر رہا آئی پی ایل کے میچ میں ہاتھ پکڑ کے جانا تو خبر تو بنے گی آپ دکھائیے مجھے فوٹو کہ میں نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہے آچہ آپ میچ میں ساکھ میں دیکھتے جاتے اور کیونکہ میں بینگلور سے ہوں میں اس ٹیم کو سپورٹ کرتی ہوں میں اس ٹیم کا برینڈ امبیسیڈر تھی اور اس لیے میں اس مائچز میں جاتی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ افیر چل رہا ہے یا کوئی میرا بوائی فرین ہے کیونکہ ہم ہر ایک آرٹیکل کو ہم کلیریفائی نہیں کرتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آرٹیکل سچ ہے آج میں وہ سارے آرٹیکل پڑھ کے آیا ہوں اس لیے میں کہہ رہی کہ آپ یوگراز سنگھ کی ممی سے ملنے گئیں وہ آپ کو ان کی مدر سے ملانے لے گئے پروف دے دو یہ تو چھپوئی چیز ہے آپ بتا جیے چھیک ہے غلط ہے پر یہاں پہ کوئی پروف تو نہیں ہے اگر آپ ایسے کریں گے تو پروف بھی آ جائیں گے سوڑے دے دیپک آپ تسپیر ہیں میرے پاس یہ تسپیر کو دیکھتے آپ کیا کہیں گے میں ایک شو میں میں ایک فیشن شو کے لیے گئی تھی اور سدھار فرسٹو میں بیٹھے تھے ہم دوست تھے دوست ہیں آج بھی اور جاتے جاتے میڈیا نے لیا ہوگا فوکے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن آپ نے کہا تصفیر تو تصفیر نہیں کنبین کی کسی کو اپنی ممی سے ملوانے لے گئے تھے سر میں تو جس سے بھی ملتا ہوں میں آپ کو بھی اپنی ممی سے ملوانے لوں گا میں تو فوریور اور بیسے میں نے کہا تھا میں بہت کھلا انسان ہوں جو کچھ میرے لائف میں ہے as a dost as a girlfriend as a brother as a sister میں ممی سے بہت کلوز ہوں تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ممی سب جانے کہ میں کیا کر رہا ہوں کب کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں نے مجھے سوال بھیجے ہیں آپ کے لئے اس میں ایک سوال یہ کہا کہ رنبیر سے یہ ضرور پوچھے کہ رنبیر کپور اور شریسانت میں کیا سیمیریلٹی ہے ٹاول سر کیونکہ میرا کریئر ٹاول سے بنا تھا اور باقی تو آپ جانتے ہو ان کا کریئر ٹاول نے بگاڑ دیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ رومرز ہوئے تھے کہ جو آپ اپنی ماما سے نیتو جی سے آپ ملانے لے گئے تھے دپکا کو انہیں دپکا پسند نہیں آئی تھی سو کیا یہ ریزن ہے آپ لوگوں کی بریک اپ کا نہیں بلکل نہیں because you guys were you know very good you know actually کیا ہوتا ہے میں دپکا کے پہلے اگر میں جواب دیکھ سکتا ہوں جو دو لوگ کے بیچ میں ہوتا ہے وہ اتنے سارے تھیوریز ہوتے سب کے تو وہ شاید وہ بگاڑ دیتا ہے میری ماں of course you know بہت پیار کرتی ہے من سے اور وہ یہی چاہتی ہے کہ میں اپنی زندگی اچھی طرح جی ہوں she was very fond of دپکا and I don't think that was the reason for our split لیکن I think جو دو لوگ کے بیچ میں ہوتا ہے وہ دو لوگ کے بیچ میں رہنا چاہیے کیونکہ اگر اگر میں کچھ بولوں یا دپکا کچھ بولے اس کو سائٹ ٹوشٹ کر کے کچھ اور بات بن جاتی ہے but یہ reason definitely ہے آت کی عدالت میں فلم سٹار رنبیر کپور اور دپکا پادکون پر الزام ہے کہ یہ جلدی ناراض ہو جاتے ہیں رنبیر آپ دو دو نے بات کر لیجیے گھر آپ نہیں ہو گیا کوئی صلاح کرنی آپ کو آپ لوگوں نے اپنی ریلیشنشپ کو بہت ڈگنیفائیڈ طریقے سے ہنڈل کیا اپنے کسی کو کوئی شک نہیں آج بھی آپ نے بہت اچھے سے جواب دیئے لیکن ایک دو بارے ایسے انسلنٹ ہوئے جس نے کسی ایونٹ میں دیپکا کو لے کر سوال پوچھا تو آپ ناراض ہو گئے آپ نے کہا کہ یہ میری اور دیپکا کی ویڈنگ سریمنی نہیں ہے جانٹ دی آپ نے کرن نے کہا کیا تھا کہ ہم نے جب اس فلم کا ٹریلر لانچ کیا تو ہم نے ایک سال سے بہت محنت سے کام کیا بہت دل اگا کہ اس فلم بنایا آئی تنگ جو ٹریلر لانچ پہ جب ہم گئے تو زیادہ تر جو بھی میڈیا کے لوگ بیٹھے تھے وہ صرف دیپکا اور میرے بارے میں جاننا چاہتے کہ آپ لوگ کیسے کام کر رہے ہو ساتھ میں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا شاید کہ آپ دونوں ایک ساتھ پھر سے کام کر سکتے اور ایک سپیشلی ایک جنرلیسٹ جو بیٹھا تھا انہوں نے کچھ اٹھ پٹانگ سوال پوچھا تو میں نے صرف ان سے کہا کہ دیکھیں آپ ایسے سوال ایسے منج پر نہیں پوچھے گا تو وہ ہی اچھا ہوگا لیکن سر اگر میں کہہ سکتا ہوں مجھے کبھی گوسا نہیں آتا میں نے کبھی لائف میں کسی سے نہ جھگڑا کیا ہے نہ کسی کو مارا ہے نہ کسی سے مار کھا ہے فلموں میں بھی نہ کسی نے مجھے مارا ہے میں ایکشن فلم میں تو کرتا نہیں ہوں تو میں بہت ہی مطلب گاندین قسم کا انسان ہوں یہی میری سوچ ہے یہ میرا طریقہ ہے راکشتار بھی لیکن پولیس نے دو تین چانٹا مارا ہاں میں نے بھی ایک دو مارا لیکن ایک زمانہ تھا کہ اپنے ریلیشنشپ پر بارے میں آپ دونوں نے خود ہی بتایا تھا آپ نے میڈیا کو بتایا تھا کہ میری دیپکا سے دوستی ہے میں اپنی ماں سے ملانے لے گیا دیپکا نے بتایا تھا یہ میرے دوست ہیں لیکن پھر ایسا کیا ہو گیا جب بریک اپ ہوا تو بھی آپ نے میڈیا کو بہت کچھ بتایا لیکن بعد میں کوئی سوال پوچھتا ہے تو برا کیوں لگتا ہے کیونکہ ایک تو بہت ابھی زمانہ ہو گیا اس کو لے کر ابھی جب بھی میں اور دیپکا پردے پر آئیں گے تو شاید ہمیں یہی ایسے سوال پوچھیں گے اور اگر میں میں کہہ سکتا ہوں وہ سوال یہ تھا اچھے میں سوال کہنا بھی نہیں چاہتا وہ سوال کو اتنا ڈیگنیٹی نہیں دینا چاہتا تو کبھی کبھی ایسے سوال ہوتے کہ جو انٹینشن ہے وہ انٹینشن غلط ہے ان کو صرف ایک رییکشن چاہیے کہ شاید وہ اس کا ایک لوب بنا کر شو میں دکھا سکے آدھا گھنٹا کا لوب بنا کر تو ہاں ایسا ایکٹر ایسا سیلیبریٹی ایسا پبلک فگر گلت ہے مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن کبھی کبھی اتنا اتصاہتے ہیں لوگ تو کبھی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو میں اس جو انٹینش سے معافی مانگنا چاہوں گا کہ میں نے آپ پر غصہ دکھایا نہیں اگر واقعی میں کوئی اس طرح کی سوال کرے کوئی غلطی کرے تو غصہ دکھانا آپ کا دکھار ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کیا ایسا بدل گیا کہ پہلے آپ پرسنل لائف کے بارے میں دی پی کا بھی کھل کے بات کرتے تھے اور پھر آپ دونوں نے اس کے بارے بات کرنا بند کر دیا اس کے بارے میں کیا کسی بھی رشتے کے بارے بات کرنا بند کرتے ہیں سر ای تنک کیونکہ آفٹر پوائنٹ فوکس ہی بدل جاتا ہے پھر کام کے اوپر بہت کم فوکس کرتے ہیں لوگ اور پھر ہر سوال جہاں بھی ہم جاتے ہیں صرف ریلیشنشپ کے بارے میں پوچھتے ہیں جیسے ہمارا بریک اپ کافی وقت ہوا ہے پر آج بھی لوگ وہی سوال پوچھتے ہیں اور ہم جب فلمز بناتے ہیں بہت محنت سے بہت دل سے بہت لگن سے فلمز بناتے ہیں اور جب ایسی خبریں آتی ہیں پیپرز میں تو آدینسز بھی کافی آئیف ہے اسے نظر ہٹ جاتی ہے جنتا کے مند پہ بہت کیروسٹی رہتی ہے ایسے سوالوں کو نکھا ہے جیسے آپ کوئی بھی مووی کرتے ہو اور جو آپ کی کوششار ہوتی ہے مووی میں آپ کا نام اس سے جڑ جاتا ہے سر سچ بتائیے گا آپ کو اس سے پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ایریٹیٹ ہوتے ہو بہت ایریٹیٹ ہوتا تھا لیکن اب سمجھ آگئی ہے اب تھوڑا ایک زمانہ تھا کہ لوگ صرف جبکا کے بارے میں پوچھتے تھے مجھے تو ابھی شاید اگر دو تین سال یا چار پان سال یا دس سال میں میری شادی ہو تو شاید یہ سب بند ہو جائے گا لیکن ابھی کیونکہ میں سنگل ہوں میری شادی نہیں ہوئی ہے میں بہت فرینڈی ہوں سب سے تو شاید ایسے باتی ہوتے رہی تھی لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ میرے ماتا پتہ سچ جانتے ہیں لڑکی سچ جانتی ہے لڑکی کے ماتا پتہ سچ جانتے ہیں برا لگتا ہے کہ وہ لڑکی کا نام جھوڑ جاتا ہے آگے جا کے لڑکی کو شادی کرنی ہے اگر وہ کسی اور سے شادی کرتی ہے تو ایک ریپیٹیشن سا بن جاتا ہے تو ایک ٹائم تھا کہ سب لوگ میرے سے دور رہ رہے تھے کہ تیرے ساتھ ہم کو کچھ لنچ یا کافی نہیں کرنا تیرے ساتھ جائیں گے تو نام جھوڑ جائے گا لیکن ابھی بیٹر ہو گیا ابھی زیادہ تر لوگ مجھے اپنے کام کے بارے میں بات کرتے تو وہ اچھا لگتا ہے آپ کا جو راک سٹار میں جو رول تھا ایک بہت زبردست گٹارسٹ اور سنگر کا تھا شکریہ تو آپ پی تمپورا کے جات لڑکے بھی تھے جو کہ میں بھی ہوں تو میرا سوال ہے گٹار کے بارے میں اس میں بہت زبردست گٹار بجا ہے تو آپ کتنے پالشت گٹارسٹ ہیں کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں ساتھ ڈاہک بجانے کی دو مہینے سے انٹرو سے آگے میں پہنچ نہیں ہوئے ہوں تو بھائی سب آپ کیسا بجاتے ہیں میں اچھلی جب میں نے راک سٹار سائن کی تھی میں نے کبھی گٹار ہاتھ پہ پکڑا نہیں تھا کبھی کبھی میں ڈنڈا پکڑ کے ایکٹنگ کرتا تھا بچپن میں کہ میں گٹار بجا رہا ہوں لیکن مجھے فلم شوٹنگیں دو مہینے پہلے سیکھنے کو ٹائم ملا تو میں نے کیا کیا کہ رحمان سر جب ریکارڈ کر رہے تھے گانے میں ان کی سٹوڈیو جاتا تھا ان کو دیکھتا تھا وہ کیسے کمپوز کرے وہاں سے مجھے تھوڑی بہت انسپیریشن آیا موٹیویشن آیا پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک گٹار ٹیچر کو ہائر کیا وہ میرے ساتھ ہمیشہ ٹرائیول کرنے لگے تو گانے کے پہلے میں صرف گانے کو لے کر ان کے ساتھ پریکٹس کرتا تھا اور کیا ہے کہ سینما میں ہم چیٹ کر سکتے ہیں اگر کیمرہ یہاں ہے تو اسی شوٹ کیا کیا بجانا ہے کبھی کبار مجھے اگر نہیں آرہا بہت مشکل ہے تو میں امتیاز کو بولوں گا یار تھوڑا اور نزدیک آجا تو وہ شاید کوڈز دکھیں گے نہیں لیکن جہاں کوڈز دکھ رہے تھے میں نے صرف کوشش کیا کہ اگر اصلی دکھیں گے تو شاید آرڈینس جب فلم کو دیکھیں گے وہ لگے گا کچھ نہ کچھ تو بجا رہے کچھ گلت نہیں بجا رہا کہ سور یہاں ہے اور میں یہاں ہوں تو اسی کو لے کر میں تھوڑا you know I was little conscious about it but thank you for the compliment پہلا پہلا ڈائلوگ آپ نے کونسا بولا تھا پہلا ڈائلوگ سر میں نے کہا تھا ساوریا میں میں نے کہا تھا کہ سکینہ ہو سکینہ اور آپ نے نہیں کتے کمینے بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دے آپ کے عدالت میں آج ہم نے مقدمہ چلایا الزام لگائے صفائی مانگی رنبیر کپور سے دیپی کا پادکون سے اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کی جج HTCT کے ایڈٹر سونل کالرہ کے فیصلے گا دیپی کا رنبیر آپ کے فلم میں ہو سکتا ہے آپ کا دل بتتمیز ہو پر یہاں آپ نے بہت ہی رسپیکٹ فلی بہت احزیب کے ساتھ رجت جی نے مسائل چلایا آپ کے اوپر لیکن آپ نے بہت اچھے سے جواب دیے تو سزا دینے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے جتنی عزت سے آپ نے جواب دیا اتنی عزت سے ہم آپ کو بری کریں گے ہم یہ امید کریں گے کہ دیفرینسز لائف میں جو بھی ہوں آپ دونوں کے بہت اچھی خوبصورت دوستی ہے بہت ہیلدی فرنشپ ہے اور ہم چاہیں گے کہ یہ ہمیشہ بنی رہے اور آپ کے فیوچر آپ کے کریئر کے لئے آپ کو بہت بہت شکل ہماری شکل کامدائیں ہیں ڈی پی کا کے لئے رنبیر کے لئے ان کے فلم سفلو سر سر بولو لا ایک فلم دیکھنے جائے آپ بولیں گے تو سنیں گے رنبیر مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ سب سے کون کی فلم دیکھنے جائیں دو بار تین بار چار یہ دونوں بہت بڑے سٹار بنیں ایک کے بعد ایک سفل فلمیں کرتے رہیں اور سب سے بڑی بات دوستی کو کس طرح سے دبانا ہے رشتہ ٹوٹ جانے کے بعد بھی کس طرح سے ڈیگنی فائیڈ بیہیور کرنا ہے یہ ہم رنبیر سے دیپی کا سے سیکھ سکتے ہیں آپ کے دالت میں آج پشو یہیں ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصت کے ساتھ تب تک لئے